اجاز خان سلیمان سلو انہوں نے اچھا انداز کے ساتھ فیلڈ کیا مزید ایک رانز کا اضافہ اور باگتے ہوئے دوسرے رانز کیلئے بھی واپس گئے دو کا توفہ آپ کو بھی مبارک جنان استاد والیکم اسلام اچھا کام بیک ایک مرتبہ پھر اجاز خان کی جانب سے یارپن لیند پر پڑھتی بھی بال تھی بلکل بھی نہیں سمجھ سکے اچھے فرق ناظر ہیں عثمان بھائی امان اللہ صاحب نہ کرنے کے لیے بہتاب ہیں اچھی بالنگ کا سلسلہ جاریج اور نعیم خان اور علی مقدم آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تھارڈ مین کی جانب کا ٹوکر بال کی ہے وہاں پر فیٹ ہیں موجود ہیں پہلے آورز کے اختتام پر سکسٹین سولہ رنز بنا چکی ہے بیٹھا لیون کے ٹیم اور ان کا کوئی بھی بڑ سمین آؤٹ نہیں ہوا دوسرا آور کرنے کے لیے آئے ہیں امر میکسی بہت ہی زیادہ تجربکار اور دلی ہمارے ساتھ موجود ہیں والیکم اسلام ڈیر برادر دل کی اتھاک رنیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں چینج آف پیس بال تھی شاڈ ضرور کھے تو میں سمجھ دو یہ ایک اچھا سائن ہے کہ لیک بھائی کے سکور یہاں پر رکھے گئے ہیں سپیل لیکی دن بھائی کے بار وہاں پر فیٹر موجود ہے ایک ہی رنز کا اضافہ کیا جائے گا دوسرے رنز کے لیے واپس ہو سکتے ہیں دونوں بیٹس میں لیکن ایک فائنل میچ کھیلا جا رہا ہے اطمان وارئیر اور بیٹھا لیون کی ٹیموں کے درمیان ابھی تک اچھی بالنگ کا مظاہرہ امر میکسی کی جانب سے کیا گیا ہے قدموں کا استعمال کیا امان اللہ نے بہت اچھا قدموں کا استعمال کیا وہاں پر فیٹر موجودہ اٹھونے کا خطرہ بھی موجود ہے امپائر ڈیسیجن دیکھنا ہوگا امپائر ڈیسیجن بہتی کلوز فیصلہ دینا ہوگا امپائر پار چھے رنز گئے امپائر میکسی ایک مرتبہ پھر آئے ایک مرتبہ پھر قدموں کا استعمال کیا اور کیا خوب استعمال کیا ہے گین بونڈی لائن کے بر جاتری اس فائنل کو ارگنائز کیا جا رہا ہے وہی فائنل میچ جو اٹھونے آباد کے معام پر ہوتا ہے کارڈ بھی آئیں جیس از گون تو پہلا بڑا نقصان ہو چکے بلال بیل سٹل بیٹس ٹھینکس لب کا میچ کب ہے یہ لب گئی میچ ہے اچھا وہ آپ افضل رائی کی بات کر رہے ہیں تو وہ نیکس میچ انشاءاللہ لب کا آئیں ایننگز کا تیسرا بہت جاری اسکور بہت ستو تھرٹی فور اماناللہ نے بہت ہی انچاس ٹھوکے دیا وہاں پر فیڈہ موجود ہے آؤٹوں نے ایک خطرہ اور اس طرح کیا ڈراپ ہوا بہت ہی سینئر پلیر امر بیکسی وہاں پر موجود ہے لیکن گیس کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے یہ میں ویورز جو پلیرز ہیں وہ تو اس بار کو سمجھتے ہیں کیونکہ فلڈ لائٹ میں جی پاجی سنیم بھی موجود ہیں ہر وہ سینئر پلیر اطمان واریر کا ضرور موجود ہے بہت بڑی تعداد میں میں دیکھ رہاں چاہیینے کرکٹ موجود ہیں کیا ہوگا کہ ہم نے وکٹ پر سٹے کرنی ہے نمی پارٹنرشپ بنانی ہے تاکہ ایک اچھا ٹرپک سیٹ کا نمی کمیاب پارے سے ایک مدبہ پیر باغتے ہوا امپائر کو کراس کیا چینج آف پیس لوڈ ڈلیوری ٹیس کو سٹریٹ ڈاؤن ڈا گراؤنڈ کھلنا چاہتے تھے بیٹ گاں کرکٹ گراؤنڈ امدہ سٹروک جو ہی گین بیٹ سے تکرائی تھی وقت انتازہ ہو کیا تک این بارڈ لائن کے باہر جا کر گرے گی چھین رنز کے لیے شارٹ پیچ بال قدبوں کا استعمال ضرور کیا بیٹس مین امان اللہ نے امپائر ڈیسیزن وائیڈ بال لیگ امپائرن کے فراج سے انجام دی رہے ہیں بہت بڑا نو ہی بہت اچھے امپائر ہیں اس بڑے مائچ میں نمان ایک منتبہ پیر باغتے ہوا امپائر کو کراس کیا بھالی کی اچھ انداز کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ اچھل میں کلناک بیٹس مین آؤٹ ہونے کا خطرہ اور اس طرح چیل ڈاؤپ کیا فیلڈر نے خوش قسمت رہے ہیں امان اللہ تیزی کرنی ہوگی دوسری رنز کے لیے تو اچھے رنگ بیٹس مین ڈا وکر مزید کیسر علی مائنے میں سجاد احمد فرام میٹ پر ریگلر کمنٹیٹو نے سپوریٹ اور نمیٹ میں میں بابو شیر خان اور بابو منتاز کمنٹی کے فراج سے انجام دیتے ہیں بہت ہی انچا سٹوک کھیل دیا بیٹس مین نے وہاں پر فیٹم موجود ہیں ایک مرتبہ پھر کیچ تھامنے میں مشکلات پیش آئی ہیں اور ایک مرتبہ پھر کیچ ڈراپ لائے اور گین بونڈی لائن بھی کراس کر گئی یہ چار رنز کے لیے سمجھ نہیں آئی ہے بیٹھا علی مد اور عطمان وریر کے دیموں کے درمیان یہ میچ ہے آسم خان تارخیلی والیکم ازرام ڈیر برادر آسم خان تارخیلی کیپٹن آف اوتی شندار پرفارمز کا مزارہ کیا اور اپنی ٹیم کو وہ میچ ون کروایا تو اس وقت فل فارم میں دیکھنا ہوگا کہ سنداز کے ساتھ پرفارمز کا مزارہ کرتے ہیں اچھا دانس کو ساتھ کھیلے اور کیا خوب کھیلے گین بونڈی لائن کے بعد چھے رنز کے لیے عثمان خان تارین فرام ڈنگی جناب خوش حمدید دل کی تھا کرو سو پونسا کے ناظمین ناظمین گان فسکس میکسیمم بونڈی ہیرر لک اٹھ اس لک اٹھ اس ونڈر فار اجاد احمد فرام میرپر سے ہوں میرے بائی کیسر علی اور انیس احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں لائنز بتا دے ابھی بتاتا ہوں جناب اس کے میں مسئلہ کوئی نہیں ہے اوپن کومنٹر میں میرے ساتھ ہی موجود ہیں وہاں پر ہی چونکہ سکورنگ ہوتی ہے کمیاب ہوئی ہے بیٹھا لیمند کی ٹیم میں سمتا ہوں اتمان واریر جیسی مضبوط ٹیم کے اخلاف ایک اچھا ٹارگٹ سائل کرنے میں اگر کمیاب ہوتی ہے تو اس طرح آورز کمپلیٹ ہو گیا چار آورز کے اقتطاب پر مجبور سمجھا رہی ہے یہ بیٹھا لیمند اور اتمان واریر کے ٹیموں کے درمیان فائنل میچ کھیلا جا رہا ہے قدموں کا استعمال کیا ماناللہ نے اور اجاز خان کی طرح سے اچھا بال تھا ایننگز کا پانچوں آورز جاری ہے بزید اس کے بعد ایک آورز باقی ہوگا دیکھنا ہوگا کتنے رنز سیٹ کرنے میں کمیاب ہوتی ہے بیٹھا لیمند کی ٹیم اور میچ جو کھیلا جا رہا ہے یہ فائنل میچ کھیلا جا رہا ہے بیٹھا لیمند اور اتمان واریر کے درمیان بہت ہی اچھا سٹوک میں سمجھا ہوں آج کی رات کا یہ بیس سٹوک بہتر رنز ایک وکٹ کے نسان بھائی مطے نہیں بھی ہیں تب بھی جو ابھی یہاں پر آئے گا ہم اس کو ضرور بے اکم کر رہے ہیں اور تھینکیو بیری مارک کہتے ہیں آپ نے الفاظ میرے لیے جوز کیے ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہیں باقی لین دین اللہ تعالیٰ کی اچھا کم بیک اجاز خان کی جانب سے بلکل بھی نہ سمجھ سکے ناظمین آپ کے شاید کی اور بھی لائیو دے رہا ہے اسے کہیں کہ تھوڑا آرام سے اچھا بار اجاز خان کی جانب سے امپائر کی جانب سے ڈیسیجن ہوگا ایس امپائر کی انگلی فضا میں بلاند ہوئی تو اس طرح غیظہ مدرانہ رنز لیتے ہوئے آؤٹ قرار پائیں امان یہ چوتھر سال جا رہا ہے ہم اس کو سپروائز کرتے ہیں اسے کمنٹیٹر میں سجاد ہیں میت پر ازالی وان ہوتے ہیں جو کہ سلطان پر سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ اسلام کوٹ سے تعلق رکھتے ہیں سینئر کمنٹیٹر بابو شیر خان مبشر وعید کتنا ہو رہا ہے جی یہ ڈیر ویورز بہت بہت زیادہ مبادر رکھوائے ہیں کیونکہ ڈیسرمنس کے باعث جو ویڈیو ہے وہ یہاں پر ایلیمنیٹ ہو چکی تھی تو اتمن آباد کے مقام پر جو ٹوڈا میٹ گیا تھا اس کا فائنل میچ کھلا جا رہا ہے سلو ڈیلیوری چینج آف پیس آر ایس کی جانب سے بلکل بھی نہ سمجھ پائے بیٹ سمین تو اس طرح دوسرے رنز کے لیے تیزی کرنے ہوگی اور تاریٹ تو اس طرح وکٹ گر چکی ہے بیٹ سمین ہے آپ کو بھی خوش امدید اچھا سوگمتاد انداز کے ساتھ کھنے میں کمیاب گئے بیٹ سمین وہاں پر ویٹم مجود ہے اتنی اچھے انداز کے ساتھ فیلڈنگ کا مظاہرہ مزید دیکھ رنز کا اضافہ دوسرے رنز کے لیے تیزی کرنے ہوگی اور حسون خان اچھی روننگ بیٹوین دو وکٹ شفاقت خان دل کی اتھاگ رنز سے خوش امدید میپر سے اس وقت میچ دیکھ رہے ہیں بہت بڑا پلیئر ہیں جی میر پولیس جانب سے کافی ہر صاحب نے کرکٹ کھیلی ہے میں آپ کو دل کی اتھاگ رنز سے شکریہ میرے پیارے بھائی وسیم بٹ تینکیو جی آپ کا بھی مہت سویلکم ٹو وسیم بٹ ناک ثابت ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی وائٹ بال بھی تھی تو سکور بڑھتا ہوا مجموعی سکور ایٹی فور مزید دو پالے باقی ہیں اس سے اننگز کی آریس ایک ملتبہ پھر آئے سلو ڈیوری رسول خان اونچہ سٹوک کھیلنا چاہتے تھے لیکن گیس نہ کر پائی گھوڈ لیند پر میچ میں دونوں ٹیموں کے پر پریشر ہوتا ہے آریس باگتے وہ آئے امپائر کو کراس کیا بال کی امپائر ڈیسیزن تیجی کے ساتھ ایک رنز بنانے میں کمیاب بیٹ سمین رن اوٹ ہوتا کا خطرہ تیجی کے ساتھ دوسرا رنز کے لیے بھی واپس ہوا ہے بیٹ سمین اچھی رنگ بیٹ ویندہ ویکٹ لیکن امپائر ڈیسیزن ضرور دیکھا کتنا ہے جی سر جی ویند ایٹی سیون رنز کا ہے بابو شیر خان اوپن کمنٹری میں مصروع تھے اب ہمیں بہت اچھی کمنٹری کرتے ہیں آپ لوگوں کے درمیان پا کے ان چی کے جی تینکیو ویری مچ فضل قیوم آپ کا بھی اچھا انداز کے ساتھ امار میکسی امار میکسی نے بہت اچھا انداز کے ساتھ رنز اکاؤٹ اوپن کیا چھے رنز کے لیے رسول خان کو اسلام علیکم رسول خان کو اسلام سر نیکسڈ اور در مینٹر کپ شیڈول ہے آئے 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 تھرڈ مینٹ کی جانب بہت ہی تیزی کے ساتھ بال کی گئی ہے وہاں پر فیٹا موجود ہیں رسول خان رسول خان میکسیمم بانڈری مہتر جامرا کا میچ کا بہت جامرا کا میچ بہت ہی جل شیڈول ہے جی کال یہ پر ستاک ہو جائے گا نوپال کا اشارہ اس کے ساتھ بہت ہی چھنٹ آس کے ساتھ کھیلے ہیں بیوٹی کیا کمنٹس کی ہیں جناب در میکسیمم بانڈری میکسیمم بانڈری میکسیم خاصی دیر بار اب بھی آئے ہیں میچ میں کون کون کھیر ہے جی بالکل میں بتا دیتا ہوں جی کوئی مسئلہ نہیں یہ پہلا اوور اختتام پذیر ہو چکے آسکور باتستور 33 رنز ہیں بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر اومن بیکسی کھیل کی آسکو میٹ وکٹ کی جانب وہاں پر فیڈر موجود ہیں چند زیب ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد دلی کیپٹن میکسی کے لیے نیک خوشات کا ظاہر کیا آپ نے سیٹ ڈاؤ ڈاکڑن وپر فیڈر موجود اوڑنے کا خطرہ اپنی طرح سے پوری ایکسس کی تھی لیکن آتھوں میں بال جا کر نیچے گیر چکے یعنی کہ ایڈ ڈراؤپ ہو چکا ہے تو بہت ہی مینگی وکٹ ضرور این دا پرویس آف پنجاب ان کے پی کے میکسی مرزا بھی بہت چکے یہاں پر جلوہ فروز ہوں گے لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ علاقائی کرکٹر کی بات ہو رہی ہے اور علاقائی کرکٹ کے دور پر اسٹروگ نامیٹ کو کھیلا جاتا ہے انچا سٹوک چھے رنز کے لیے اس کے اختتام پر سکسٹی ٹو بسٹر رنز بنا چکے ہیں بہت دونوں بہت ہی مویورز تو اس میں پورے پاکستان سے منجے ہوئے پلیز جو ہیں وہ یہاں پر جلوہ فروز ہوں گے اچھا سٹوک سلمان سلوکی جانب سے چھے رنز کے لیے کھیل دیا ہے بھائی میں کیمرہ نیچے نہیں کر سکتا ہوں یہ جو کام ہے یہ کیمرہ مہین کا ہے اور میڈی آپریٹر کا ہے وہ جہاں پر اس کو سیٹ کر کے جاتے ہیں ہمارا کام صرف میں معذر رکھا ہوں مجھے پڑھنے میں دکھت ہے کہ آپ نے یہ کیا کمنٹس کہیں ہیں اچھا سٹوک کھیل ہے مطاعت انداز کے ساتھ وہاں پر فیڈر موجود ہے مزید ایک رنز کازا ایو جان ٹھیک کیجئے کا تو میں آپ کو ضرور شامل کروں گا محضر رکھا ہوں میں مجھے نہیں سمجھا رہی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ایک آور کی گیم ہے جی بالکل کیسر علی کنگریچولیشن صدق علی آپ بھی ہمارے سال موجود ہیں دل کی اطاق رہنے سے خوش شامدید ہے رسول خان نے ایک مرتبہ پھر آئے اچھا انداز کے ساتھ کھینے میں کمیاب گئے میڈ ویکٹ کی جانب بیٹ سیمین سلیمان وہاں پر فیڈر موجود تھے ایک ہی رنز پر اکتفاقیہ میں موجود ہیں جنان استاد میں معذر رکھا ہوں وہ آپ کو جان پچان میں تھوڑی سا دکت محسوس ہوا لیکن میں آپ کو ضرور ویلکم کرتا ہوں یہاں پر اور کیا خوب قدموں کا استعمال کیا چھے رنز کے لیے میچ کی آخری لمحات میچ کی آخری لمحات ایک مرتبہ پھر بہت ہی اچھا انداز کے ساتھ کھینے ہیں چھے رنز کے لیے کریٹر گوز ٹو عمر بیکسی بہت ہی آؤٹسینڈنگ انہوں نے بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئی یکتر فوت اوپر اس میچ کو ون کیا